بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے آہل کے ان کے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انفا اصفا افشین عدیلہ عدیرہ افزیہ اردین ان ناموں کے مطلب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ نے کافی سارے نام پوچھے ہیں ان میں اکثر نام ایسے ہیں جو نام رکھنے کے اعتبات سے درست نہیں ہے چنانچہ جو پہلے نام آپ نے پوچھا ہے انفا انفا عربی زمان کے اعتبات سے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو انفا اس کے معنی آتے ہیں کسی کی ناک پر مارنا اور انفن کے معنی ناک کیا آتے ہیں یہ لفظ نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے اسفا اسفا اگر یہ لفظ آئین کے ساتھ ہو اسفا آئین اور سوات کے ساتھ تو اسفا کے معنی آتے ہیں تیز ہوا تیز آندھی اس لئے اسفا نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسفا کی جگہ ہم آصفا نام رکھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ اور اسفا کے معنی آتے ہیں منظم کرنے والی اکھٹا کرنے والی جمع کرنے والی تو اسفا نام یہ صحیح ہے اسفہ کی جگہ ہم آسفہ نام رکھنے اسفہ لفظ یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے افشین افشین جو لفظ ہے یہ بھی کافی تلاش کے باوجود ہم کو کتابوں میں نہیں مل پایا ہے اردو عربی فارسی دکشنریوں کے اندر اس لئے افشین نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے یہ محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے عدیلہ عدیلہ نام ہم رکھ سکتے ہیں عدیلہ کے معنی آتے ہیں نظیر یکساں برابر رتبہ بلند مساوی اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں منصف انصاف کرنے والی تو عدیلہ نام رکھ جا سکتا ہے یہ لفظ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے عدیلہ عدیلہ لفظ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود کتابوں میں نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک نام ہے افزیہ افزیہ نام یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی ڈکشنریوں کے اندر جو معتبر ڈکشنریہ ہیں متداول زمانوں کی ان کے اندر یہ لفظ ہم کو افزیہ نہیں مل پایا ہے اس لئے افزیہ کے بجائے بھی ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام ہے اردین اردین نام یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ معتبر کتابوں کے اندر ڈکشنریوں کے اندر اردین نام بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اس کے وجہ ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں تو ان میں تمام ناموں کے اندر صرف ایک ہی نام صحیح ہے اور وہ ہے عدیلہ یا تو عدیلہ نام رکھیں یا پھر عاصفہ نام رکھ لیں یہ اس کے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی نام آپ نے پوچھے ہیں یہ تمام کے تمام لفظ نام رکھنے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے چونکہ ان کے معنی کتابوں میں ہم کو نہیں مل پایا ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچے بچیوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ علم